میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی صحیح مسلم شریف بھی عزیز ہے حضرت مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہہ دو بھئی رضی اللہ ہو سونے ہو کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ حضرت مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی تھی خدمت اندر آذر ہویا آہ کے عرض کردائے صحابہ بھی موجود نے سامنے ہی ان کوئی کسے کی زندہ مسئلہ نہیں ہے وہ تھی اللہ کو لو ڈر گیا ہے نا تھی کہندہ کی خوف خدا وہ تھی دل اندر آ گیا آگے کہندہ اللہ تعالیٰ نبی جی تہیر لی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نبی جی گناہ ہو گیا ہے میں نو گناہ تو پاک کر دیو گناہ میں ایسا ہویا ہے جہتے تھی رجم دی صدا ہے زنا ہو گیا ہے شادی شدہ بندہ زنا کر بھوے وہ رجم کر دیتا جائے گا مار مار پتھر جانو ختم کر دیتا جائے گا یہ اپنے آپ ہی پیش ہو جنبے کہندہ تہیرنی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نبی جی گناہ ہو گناہ تو پاک کر دیو اللہ تعالیٰ پیارے نبی نے فرمایا جا چلا جا نہیں سمجھے جا چلا جا سین نے ایدے دو ترجمہ کیتے نے ایک ترجمہ تو یہ ہے انہیں کوئی ڈا گناہ وغیرہ نے کیتا ہونا چھیڑ چھاڑ نہیں گناہ سمجھ بیٹھا ہوئے گا آپ نے فرمایا جا چلا جا دوسرا ترجمہ یہ کیتا ہے اللہ تعالیٰ نبی نے بکھیا نا کہ ادھے آنسو رکھ دے ہی نہیں انہیں اپنے آپ نوں اقبال جرمہ آپ ہی کر لے ہے انہیں تے اللہ نے معاف کر دیتا ہوئے گا تے عدالت تے تجھ معاملہ آ گیا تے پھر تے رجم ہوئی جانا ہے رجم کرنا ہی پہنا ہے انہوں حد قیم کرنا ہی پہنے یہ دیتے جی اس وقت ہے آپ نے فرمایا جا چلا جا اللہ اکبر اللہ میں صرف یہ تھے جان دیا جان دیا کچھ دینا چاہنا میرے ذہن چیتفاق نہ لگا اللہ ہی میں کہنا کہ پوری دنیا دے اندر اس وقت کرولہ نہیں عربان دے صاحب نال عربان دے صاحب نال مسلمان جے کلمہ گو ایمان والے تے کلمہ گو ایمان والے نے ایس دنیا دے اندر کدھی کسے نے گناہ نہیں کیتا زنا کسے تو نہیں ہویا کیوں جی اللہ اکبر اللہ اللہ ہزارہ نہیں رکھا لوگا تو زنا اندھا ہوئے گا لیکن کسے نے اپنے آپنوں عدالتیں چھ پیش کیتا آج تک اے جے صحابہ دا تے ساڑے ایمان دا فرق ہاں کہ اللہ تے لوگ کر دے نا جنتی لوگاں دے گلے تے کر دے نا اے جے صحابہ دے ایمان دا اور ساڑے ایمان دا فرق ساری کائنات دے لوگاں دا ایمان کٹھا کر لیا جاوے میرے نبی دے کسی حابی دے ایمان دا درجے نو نہیں پہنچا کوئی خود پیش کا ایمان بھی بلندی ہے نا اللہ کلو ڈر گیا ہے ایتھے ڈرنے آڑا لبد ہے کوئی نہیں دا مطلب ہے اپنے آپ جڑا پیش نہیں کر دا گویا کہ رب کلو نہیں نہ ڈریا ہاں جی انہیں آکھا ایتھے ہی معاملہ مک جائے ایتھے ہی ضاب ہو جائے اوٹ جنم دی آگت سے ہمیشہ ہمیں سڑنا ہے نا ایتھے ہی معاملہ ہو جائے دنیا دی رسوائی دیکیری گالے اللہ اگلی رسوائی تو محفوظ اللہ اکبر اللہ اللہ کہندہ اللہ دے نبی جی دوسری مرتبہ بھی اگو گے کہندہ تغیر لی یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی میں نو بناوا تو پاک کرتے ہو بنا یقینی ہو گیا ہے اللہ دے نبی نے پھر اپنا مو دوسرے والے گیر لیا دوسرے پاسے دار لیا ہے تیسری مرتبہ بھی یہ کوئی جملے بولیں جو دو چوتھی مرچ با مرتبہ کے ہول گیا اللہ دے نبی نے فرمایا صحابیوں علیہ سب مجنون کیا یہ دیتے دیوانگی دا غلبات نہیں آگیا ہے یہ دیتے سایہ تنی ہو جاندہ سیب دا سر تنی ہو گیا کوئی جنون تے دیتے تارینی ہو گیا کہ زین کا مینہ کردہ ہوئے دیوانہ پڑ گیا ہوئے دیوانگی جگلہ کردہ پہ آگیا ہوئے صحابہ نے ارض کی تعلیٰ دے نبی جی یہ کوئی کل تے دیتے ندر نہیں آن دی دیوانے والیاں پاتھانی تے بڑا سیان آئے بڑی دنائی آری گل کردہ ہے کوئی دیوانے آتے مجنون آریاں گلہ ہی نہیں کردہ اللہ دے نبی نے فرمایا پھر دا مو سنگو کدھرے شراب تینی پیتی پھردہ شراب دے نشے چھو جیان گلہ کردہ ہوئے نہ ہوئے یہ نہ ہوئے دے توں اللہ اکبر صحابہ نے دا مو سنگیا پھر دا جیدہ لیا نہ تے دے مو چھو شراب دی پت بو آن دی ہے نہ یہ دے جنائے دیت کوئی ایسی حرکت ایسا جملہ پول دائے جو میں بندہ نشے دی آلت اندر شراب بھی بندے مار دے پھر دیرے روڑیاں یہ وہ جیگال ہوئی نہیں صحابہ عرض کردے نے اللہ دے نبی ایک دل نہیں سا بھی مجنون یہ مجنون نہیں ہے دوسرا پیارے نبی نے شراب بھی نہیں پیتی اللہ دے نبی نے فرمایا اور اکبال جرم ہو گیا عدالت اندر معاملہ آ گیا ہے اور میں محمد نے اجازت ہی نہیں اپنی مرزی نال اللہ دے حکمہ دی خلاف ورزی کرے فرمایا جاؤ میدان دل ہے جو پورے دے پورے مومنہ دے گروہ دی موجود کی دیل نر مومنہ دے چتھے اور کافرے دی ایک بہت بڑے جھرم مردی موجود کی دیل نر انہوں پتر مار مار کے رجم کر دیتا جائے میرے نبی دے صاحبہ میدان دل رہ گئے پتر مار دے رہے پتر مار دے رہے ان پتر کھان دیا کھان دیا جدوئے دیتا مرخصت ہو جاندے ایک جناب رجم کر دیتا جاندائے ان صحابہ دے دو گروہ ہو گئے تب سرا کرنوالے ایک گروہ کہندہ حالا کا حالا کو ہو گیا ہے برباد ہو گیا ہے دوسرا گروہ کہندہ نا 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 اجناک ہوئے تے شہید ہوئے آئے یہ تے اللہ کو لو ڈرکے اللہ خوف خدا دل اندر پیدا ہوئے آئے یہ تے معافیاں مانگ کے جرم دی سزا لے کے دنیا تو گیا ہے یہ تے شہید ہو گیا ہے یہ حلاک نہیں ہویا پرپاد نہیں ہویا نا نا یہ تے کامیاب ہو گیا شہادت در جا پا گیا ہے میرے نبی تک بات پہنچی اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دے بندے ہو یہ دواز تے استغفار طلب کرو اللہ کو لو معافی منگو یعنی کی مطلب ہے وجیاں گلا کرنے رب کو لو معافی منگو تُسی کہندے ہو یہ تے جناب انہیاں گلا کردے ہو اللہ دے نبی نے فرمایا یہ تی توبہ نو اگر پوری دنیا تے گناہ گارا تے تقسیم کر دیتا جائے یہ تی توبہ نال پوری دنیا تے گناہ گارا بخش دے تے جائیں